تاریخ کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ہم سب کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے آس پاس کی دنیا کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے طب سے لے کر موسیقی تک فن تک ہر شعبے اور موضوع کی ایک تاریخ ہے تاریخ ہمیں اس بات کی بہت واضح تصویر پیش کرتی ہے کہ معاشرے کے مختلف پہلوں جیسے حکومتی نظام اور یہاں تک کے مجموعی طور پر سماج ماضی میں کیسے اور کیاتے اور آج ہم ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں روات شاہی قلعہ جو راولپنڈی سے مشرق کی جانب توڑے فاصلے پر واقعہ ہے یہ قلعہ گکڑوں کے سربراہ سلطان سارنگ خان اور شیر شاہ سوری کے درمیان ایک جنگ کی یاد دلاتا ہے جو پندر سو چیالس میں اس مقام پر لڑی گئی تھی اسلام علیکم ہیلو ایوریون میں اس وقت موجود ہوں روات شاہی قلعہ جسے قلعہ روات بھی کہا جاتا ہے گکڑ قبائل کے لوگوں نے مغل شہنشاہ حمایون بادشاہ کے دور جلاوطنی میں ان کی عسکری مدد کی جس کی وجہ سے مغل شہنشاہ حمایون نے گکڑ قبائل کے اپنے وفادار دوستوں کے لیے یہ قلعہ تعمیر کیا روات عربی زبان کے لفظ روات سے نکلا ہے جس کے لغوی معنی سرائے کے ہے اس نام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قلعہ ایک قدیم کاروان سرائے تھا جو مسافروں کے سہولت یا سرکاری اہلکاروں کے تہرنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا جائز اس قلعے کو سلطان محمود غزنوی کے بیٹے سے بھی مسعود جس کا نام تھا ان سے بھی منصوب کیا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ ان کے لشکر کے کچھ باغی صفاحیوں نے ان کو اس قلعے میں گریفتار کیا تھا اور بعد میں ان کو ٹکسلا کے نزدیک گری کے قلعے میں لے جا کر ان کو وہاں پہ قتل کر دیا گیا تھا بعد میں گکڑ کبائلوں کے سردار سارنگ خان کے قبضے میں آیا جو اپنے سولہ بیٹوں کے ساتھ شیرساسوری کے ہاتھوں قتل ہوا اور یہاں پہ دفن کیا گیا یہ قلعہ اسلام آباد یا راول پنڈی سے تقریباً سترہ کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ ہے یہ قلعہ سکوئر کی شکل میں تعمیر کیا گیا ہے اور اس کے چاروں سائٹس پہ جتنے بھی دیواریں ان دیواروں کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے گئے ہیں جو دفاعی لحاظ سے اہمیت کے حامل ہیں قلعے میں ایک مسجد بھی ہے جو آج بھی ایک بہتر حالت میں موجود ہے اچھا فرینڈز پندر سو چالیس میں سلطان سارنخان اتنے طاقتور تھے کہ انہوں نے شیرشاہ سوری کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا جس کے نتیجے میں شیرشاہ سوری نے ان پر چڑھائی کی تھی اور ان کو یہاں پر ان کے سولہ بیٹوں سمیت قتل کر دیا گیا اچھا فرینڈز اس قلعے میں قبرستان بھی موجود ہے جس میں سلطان سارنخان کی قبر بھی ہے اور ان کے سولہ بیٹوں کی قبرے بھی اسی قبرستان میں موجود ہیں اس قلعے کے دو بڑے دروازے ہیں اور یہ روات میں انچائی پر واقع ہے اس انچائی کی وجہ سے یہ دفاعی اہمیت بھی رکھتا ہے پندر سو اکتالیس میں شیرشاہ سوری سے شکست کا کر ہمایون ایران کی طرف باگ گیا شیرشاہ سوری کو معلوم تھا کہ گکڑ مغلوں کے وفادار ہے اس لیے انہوں نے جہلم میں روتاس کے مقام پر ایک بہت بڑا قلعہ بنوایا جس کا نام قلعہ روتاس ہے اسی دوران سلطان سارنخان اتنے طاقتور تھے کہ انہوں نے شیرشاہ سوری کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور سلطان سارنخان نے شیرشاہ سوری کی فوج پر چاپا مار کاروائیا جاری رکھی جس سے تنگ آ کر شیرشاہ سوری نے گکڑوں پر فوج کشی کی جس میں سلطان سارنخان اور ان کے سولہ بیٹے مارے گئے جن کی قبر اسی قلعے میں موجود ہے سلطان سارنخان نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے مشفرہ کیا تو سب نے بیق زبان ہو کر کہا ہم مغلوں کے ساتھ تھے اور مغلوں کے ساتھ رہیں گے یہ ایک مشکل فیصلہ تھا کیونکہ شیرشاہ سوری کا لشکر مغلوں کے لشکر کو شکست دے چکا تھا اور گکڑ کی فوج شیرشاہ سوری کے لشکر کے مقابلے میں بہت کم تھی لیکن سلطان سارنخان نے مسلحت کی بجائے شیرشاہ سوری کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور پھر دور سے ایک دن اڑتے ہوئے غبارے نے اطلاع دی کہ دشمن کا لشکر آ رہا ہے سلطان سارنخان کے جانباز سپاہیوں نے بے جگری سے شیرشاہ سوری کے لشکر کا مقابلہ کیا سلطان سارنخان اپنے بیٹوں کے ہمراہ داد شجاعت دے رہا تھا اس کے سولہ بیٹے ایک ایک کر کے اپنی مٹی پر قربان ہوتے گئے آخرکار سلطان سارنخان کو شیرشاہ سوری کے لشکر نے زخمی حالت میں گریفتار کر لیا اور اس پر تشدد کی انتہا کر دی گئی زندہ حالت میں اس کی کال کینچ کر اس کے جسم سے علاہدہ کر دی گئی یوں سلطان سارنخان کو مغلوں سے اہد وفا کی پاسداری کی سزا دی گئی آج بھی اگر آپ قلعہ رواد جائے تو وہاں پر خستہ عمارتوں کے ساتھ ساتھ کچھ قبریں بھی دیکھنے کو ملے گی انہی قبروں میں ایک قبر سلطان سارنخان کی ہے سرنڈز یہاں پہ ملکی و غیر ملکی سیاہوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے اگر حکومت اس جگہ کو توڑی سی توجہ دے تو اس جگہ کو ایک بہترین جگہ بھی بنا سکتے ہیں اور یہ ہمارے آنے والے نسلوں تک یہ ورثہ بھی منتقل ہو سکتا ہے امید کرتے آپ کو ہمارا یہ ولوگ بھی پسند آیا ہوگا لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ